وَأَوْحِيْنَا إِلَىٰ مُوسَى وَأَخِيْهِ اَنْ تَبَوَىٰ آلِ قُومِكُمْا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةً وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ابھی حضرت موسیٰ اور موسیٰ کی قوم مصر ہی میں ہے یہ جادو کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں اور جادو میں شکست کھانے کے بعد فیرعون جادوگروں کو قتل کرتے ہیں اور بنی اسرائیل کے اوپر مسئبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ شکست خوردہ دشمن زیادہ عظبناک ہوتا ہے خطرناک ہوتا ہے چنانچی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے لئے عبادتگاہیں رکھتے تھے مصر میں تو اس کے بعد فیرعون نے ان عبادتگاہوں کو ختم کر دیا ختم کر دیا تو حکم آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مصر میں اس قسم کے گھر بنو کہ اپنے گھروں کو مشجد بنو کہ مصر میں اپنی قوم کے لئے مکانات مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ بناو اس کی مزید تشریح انشاءاللہ آئندہ کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ